بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 43 ڈسکس کریں گے موڈیول 43 ہے لک لوجک کانسیکونسز پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ جو فائلز ہیں جب ہم فائلز کو پروسس کرتے ہیں تو اگر کسی فائل کو کنگرینٹلی کئی پروسسز ایکسس کر رہے ہیں تو اس کی ایکسس کو مزید موڈریٹ کرنے کے لیے ہم اس کے پر لاکس لگا سکتے ہیں لاکس شیئرڈ ہو سکتے ہیں اور لاکس ایکسلوسیو ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ سنیریوز ڈسکس کرتے ہیں جو اس طرح کے لاک لوجک کو یوز کرتے ہوئے جب ہم آپ فائلز کو مختلف پروسسز فائلز کو لاک کر رہے ہیں وہ سنیریوز آ سکتے ہیں پرگرامر کو ان سنیریوز کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پتا ہوگا کہ اس طرح کے سنیریو ہو سکتا ہے تو وہ اپنے جو پرگرامنگ لوجک ہے اس کو بہتر بنا سکتا ہے پہلا جو سنیریو ہے وہ سٹار ویشن کا سنیریو ہے ایک فائل ہے جس کو کہ نمبر آف پروسسز ہیں سہ تین پروسسز ہیں وہ رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریڈ رائٹ جو بھی اس کے لیے لاکس کا استعمال کر رہے ہیں دو پروسسز ہیں ایک ا ہے ایک ب ہے وہ اس کے اوپر شیئرڈ لاک لگا رہے ہیں یعنی کہ شیئرڈ لاک کا مطلب ہے کہ پروسس اے نے اگر لاک لگا ہے تو پروسس ب بھی اس وقت اس کو شیئر کر سکتا ہے کوئی دوسرا پروسس اس کو یوز کر سکتا ہے جس کا بھی اس کے اوپر شیئرڈ لاک ہے اور ایک اور پروسس ہے سی وہ اس کے اوپر ایکسکلوسیو لاک لگانا چاہتا ہے اب فرض کریں پروسس اے نے لاک لگایا اور اس فائل کو وہ یوز کر رہا ہے اور اس طرح پروسس ب بھی لاک لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پروسس اے جو بھی فائل کے اوپر اس نے پروسسنگ کرنی دی وہ complete کر رہتا ہے اس کے بعد باہر نکل جاتا ہے اب process بھی اس پر processing کر رہا ہے اور اس دوران process C جو ہے اس کو acquire کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا lock fail ہو جائے کیوں کیونکہ وہ exclusive lock لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد process A کو پھر سے اس file کی ضرور پڑتی ہے تو اس process A جو ہے وہ file کے اوپر lock لگا جاتا ہے بعد میں B جو ہے وہ exit کر جاتا ہے وہ file کو چھوڑ دیتا ہے اب A نے lock لگایا ہوئے اور اگر again C اس کو lock کرنے کی کوشش کرے گا C again fail ہو جائے گا تو جب کسی نے بھی اس کے پر lock نہیں لگایا ہوگا صرف تب بھی C کامیاب ہوگا lock لگانے میں کیونکہ اس کا lock جو ہے exclusive lock ہے A اور B کے بیچ میں اگر file رہتی ہے کافی دیر تک اور یہ اپس میں file کو exchange کرتے رہتے ہیں اس کے پر operations perform کرتے رہتے ہیں تو C کی ہو سکتا ہے turn بہت دیر بعد جا کے آئے یہ والا scenario جو ہے یہ کہلاتا ہے star vision دوسرا scenario جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ read scenario ہے for example ایک process A ہے اس نے shared lock لگایا ایک file کے اوپر ایک اور process B ہے اس نے shared lock لگایا اور کوئی اور third process جو ہے وہ اس file کو access کرنے کی کوشش کرتا ہے اور read کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل کامیاب ہو جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ shared lock کی case میں کیا ہو رہا ہے یہ of course programmers کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ shared lock لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے processes جو ہیں وہ اس file کو read کر سکیں گے لیکن write نہیں کر سکیں گے چاہے انہوں نے lock لگایا ہوا ہے اس file کے اوپر lock share کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا تو یہ ایک اور اوپرین پٹا ہو جائے پşکٹا